بیمار ان کا بچائے آمین نوجوان کہے تو ساؤ دھگو با دھو بیو آئے گی انہیں خدا شلائے انہیں سمجھ دیکھیں کہ لوہی کڑا پاتا پی آئے تو بہنچے ہوئے اگمیت جماعیت میں یہ کون ابھی تمہاں جا ودا ماشاءاللہ اللہ حیاتی دینے ہوئے بیٹھا آئے اگمیت میں یہ ہوئے ہو کریں جماعیت میں یوں کو دھندہ ہویا سیرے فلانوں میلو گھومی آئے واسا میلے جی نشانی بدھی آئے آئے ہیں میلن تیمنی کرے مانو رنگ رنگ جا دھاگا پائے کرے بدھی ایندہ ہویا ہانے توانجے خلاف ہر روز نہیں ہوں سازشوں سے ہوں کہ نہیں اعلان تو چیسے پیرسا یہ جو حکم آئے قرآن ماں وار نکرے تو او دھوئی کرے پیو بیماری چھڑے بھی دی کنے وری اعلان تو چھے فیس بک دے کہیں ہنی چھڑی خبر چاہے کر چاہل نکو روح جے پر ہنی چھڑے خدا سلسلہ سمجھے دے سری جمائے دونے جے پوچھیا آئے ہیں کچھ سوچے سمجھے دھارے ہو اساں جو دری کو آنے ہیں وہ یہ تھلو اور خبر انوار ہو افواں انوار ہو آئے ہیں آئے ہیں کنے وری کہیں جے پیرسا ہی جو حکم آئے ساو دھاکو بدو دھاکیرو ناکھا محفوظ رہندہ مکہ مانو کچھ اندھا آئیں ماں چوندھو یہاں تا پاگارو امام کو جہڑو تلو پیر کونے کو جو ایلیو خبر انوار کرتے ہیں درگاہت جے طرفان چمائے تجیلا پاگارے جو جے کو بحکمی دعا سو خلیفن جے واسطے سائیں گئی فیس بکن جو خبر ہوئی ہے کون حالت ہی وہ آئے ہیں سمجھو تھا ہر اجائی گالتیں توجہ کرن یو جمائے تجو کم نہ ہو جے حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیو تطمہ جبل امام فرمسگوط ہو جو کدہ بے جھولا جن جھکھوں ہواں و جن اوے تمہا کے ذروب لو دے جن یہ ککھا نچے ہو جو ہیدان جی ہوا آئی تے ہیدان ادھارے ہوئی ہے مری ہیدان جی ہوا آجر ادھارے ہوئی ہے یہ نچے ہو جمائے تجبل وانگر مضبوط ہو جن خورجے چو سبحانہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو یہ جے کے بیدات ہواہن غلط گال ہواہن جے کے بی برائیں ہواہن جمائے تے ننکہ پاک ہیں صاف جن برجے جو پرے تھا غیر نسن چمہتا واہ جاروں سے دھنیا جا فقیرہ ہیں آوازہ جو کم ہو جے تذکر نماز جی پابندی کہوں غلط جے کے بے حرام جوں گا لیوں آئینو ننکہ پرے رہوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو جے کے نئے اصاں درکا مبارک جے احکام انتیام الکداسی ماتوان کے یقین ساں بدھایا تو رب کریم ساں کے دنیا میں بے عزت بھو عطا فرمائی دو آخرت میں بے سلخ روح دا سی ملفوزات شریف پڑھی دے سو آئین ملفوزات شریف ماتوان کے غریبی کا البدھا ہے چاہاں شاید دانہ گانی میں حجن پیسن روزہ دھنی رضی اللہ تعالی ملفوزات شریف ہر گھر میں حجن دے پیسن روزہ دھنی ملفوزات شریف سمجھو روزہ دھنی صحفت میں خدمت میں بیٹھا ہے کتاب تازہ کچھ سالن جی انہیں وچہ میں وقفے کھانا بعد میں ہر گانی تازہ ملفوزات شریف چھپی آئے پیسن روزہ دھنی رضی اللہ تعالی جو ہی آئے فرمان مبارک اوہے کتاب کتاب گاری ماں کھنائے بٹھے کرے جماعیت کوشش کہو ملفوزات شریف تماجے گھر میں ہجے تماجے نوجوان نسل پڑھا دو انشاءاللہ العزیز ہر بچے بارک روزہ دھنی جی زندگی دی خبر پیٹی کی گئی عبیبہ کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا ہم دیو عرض قیم پیدہ روزہ دھنی رضی اللہ تعالی نصال جان نہ ہوا مہینہ سیر سفر کرے مقصد صرف یو ہوندو یو جے کاگال شریعت جے خلاف جے پانا ہو نکھا روکی دا ہویا حضرت روزہ دھنی جی زندگی مبارک یہ ہوندی ہوئی جے کاگمت بیدہ تو ہوندی ہوئی ناجائز گالی ہو ہوندی ہوئی یہ اجایا سجایا جے کے بھی کم ہویا کارا کپڑا پان چھو وار ودا کرن تھیو یا گلا کھولے کرے ہلن تھیو یہ جہانت واریوں جے کے بھرس مواہین حضرت روزہ دھنی اتن پوری جماعی تکے پینکے انہن بیدہ دن کا بچائے ہوا ہے یا جے کے بھی بیدہ دن جہانت واریوں آہین مانوں کے علمہ لگائیں دا ہویا کے انگاس لگائیں دا ہویا کے چھاپا دا ہویا حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالی انہن سب نیگال ان کا روکی ہوا ہے انہ جماعی تجیلہ سنوں تری کوئی ہوا پنجبک نماز پڑھے ببکت ذکر کرے بیا کے چلاک دھنجی ضرورت کانے کا حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالی فرمائیو تے فقیرہو انہن بین شہنجی موکے زمانہ تجو نماز دیپا بندی کندہو روزہ دھنی جو دسلو ذکر کندہو حضرت روزہ دھنی فرمائیو تے توان جے قبر حشر جو زامن ما روزہ دھنی میں ٹھو آیا آسان ذکر ورطوات انہ جے لائے سمجھو تھا نا حضرت روزہ دھنی جا مرید جو تھے آئے چھا جے لائے مرشن وٹھ بوا انہ جے لائے تو ہو آسان جی روحانی جے کعب کمی کتا ہی آئے مٹے کرے آسان جی روحانی ترہ سانسان کے ہدایت مرشد انہ لائے وٹھ بوا ہانے ورین مانو چھاکنائیں صحیحین اچھو رستو کونہ ملیو مریدی چھدیوں رب کریم شلو بچائے آمین قاہیہ گال کی تھوڑے گھرے مسئلے تھا کہیں بنیے جے جرے بڑا مسئلوہ جھیڑوہ فیصلو زاہرہ اکڑے پاسے ویندو بیو ہمراہ کاور جو بنے تور تری کو جنان درگاہ جو بیو تری کو ہی چھڑے جو رب کریم شلو پناہ ہمیں رکھے ماتمہ کے اکڑی گال بدھایاں داڑی عجیب یاد آئیا استاز العلماء والسلحاء حضرت مفتی محمد صالح علی الرحمہ نالو بدھل تھا جو پوری جماعت جو استاد ہوئے پیر صلیر بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحبتی بالکو گتو پیر صلیر صلیر خدمت گئے ہیں پیر صلیر چھٹے دھنی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بے صحبت میں رہے ہو وہ استاد محمد صالح صلیر محر رحمت اللہ تعالی اکڑا جماعت جا جنگہ بھلا معزز ہویا نالو ماں کندھو کھنا ذات کو کندھو کھنا معزز ہویا جماعی تجا انہاں ماں کہیں جنگ مانوں جماعی تجے کہیں معزز کہ جائے تاں باہک ہے سمجھو تھا باہک ہے یہ وہ فیصل و استاد صائیم اٹھائی اٹھی غور جیڑی گال فیصل و آئیو استاد صائیم اٹھے استاد صائیم اٹھے کہ پہ رہی انہاں رات جو صبح جو فیصل و جھنو گا رات جو وریبی یا کچھ مکھ ہے چنگا بھلا نالے وارا اوہے اچھی کرے استاد صائیم اٹھے اچھی کرے پہتا استاد محمد صالح صائیم فیصلہ کامیتی ہے جو جیرمین بھی ہوئی استاد صائیم اٹھے اچھی کرے پہتا اچھی کرے جیند قبلہ سائیم استاد صاحب ہے فیلانو جے کو باہ جو مسئلو آئے انہاں فیلانے فقیر ایہاں خید آئے پر مہربانی کہو ایہاں باہ موٹر آئے جو نا یہو کہنے جائےو جماعید لے موززن مکھن بین جائےو تاہیہاں باہ جے گرہ انہاں فقیر کھاں موٹائیں داؤ تاہیہاں جماعید جی انسل جتھی باہ دی انہاں فقیر جی جے کہہ سا انہاں جی بے عزتی تھی باہ دی تاہیہ جے کرے پاہ موٹر آئے جو نا استاد محمد صالح سائی رحمت اللہ تعالی آلے دیر کئی گانا کا بر جستہ انہاں کے فرمائی آئیں پانا فرمائی ہوں تو تمہاں چھا تھا چھو انہاں وڈے رے جی بے عزتی تھی تا اوہا سو لیا جاں درگاہ جے کامیٹی تھی بے عزتی تھی اوہا سو لیا تمہاں چھا تھا چھو انہاں وڈے رے جی عزت بچائیوں انہاں جماعید جے موزز جی عزت بچائیوں اے درگاہ جی کامیٹی تھی بھلے ٹکو لگائیوں یہ تھا توہاں چاہیوں اوہ تو چپ کرے سختے میں اٹھی بیا بس سائی معافی ملے ایساں واپس بننے ہوں تھا ثبوت یہ فیصلے میں جلہ آیا درگاہ مبارک جے سہنہ میں ہوتے فیصلوں پہ ہوتے توجہ آئے اوہ کم جنگالی ہوتا جے کہ ایساں جلائے درگاہ مبارک جے مری دیے جے حجتہ بسار اڈیوں ضروری آئے سب خیال کر تو درگاہ مبارک جے ہنم عاملے میں کافی مسئلہ اہرہ ایندہ ہیں ہر کو پہنڈی پہنڈی گال کر دعا پرماہ ہمیں شہد جماعے تکے دنیا کے یہ بدھائی دھو چھجا تو خدا جے واسطے اصاں عجی ہوندہ سی سبحانہ اصاں کو نہ ہوندہ سی پر درگاہ قیامت تاہی قائم دائم رہنی ہے حجو خدا نہ کرے موچے طرفہ کان درگاہ شریف اجی عزت ادھے کو حرف اچے تچھا موجی اوقات آجو ماہ درگاہ شریف کے کو نقصان بھٹھایا جے کریں بیو کو جمعے تا جو معزز آئے جے کریں کو فیصلو کسے کو غلط کھے کا گال کے ایڑی تہیے نکجے اصاں جو آئیو سبحانے نہ ہوندہ سی پر درگاہ مبارک جے طرف کے رامر نکھنی تہیتا ہی کا گال غلط تھی آئے اصاں جو زندگی ہوں اصاں جا بچہ بار اصاں جا گھر اصاں جی عزت اصاں جو وقار درگاہ مبارک جے نالتا پربان نارو لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد محمد صالح رحمت اللہ رستاہ یا انہیبان کے پیارو کر یا درگاہ جی مریدیہ کے پیارو کر سبحان اللہ سبحان اللہ شاکر یا باہ کے پیارو کر یا درگاہ جی مریدی قبول کر انہیں بنی شین ماہ ہکڑی سے توٹ رہ دی جے کہنے درگاہ مبارک جے فیصلے کے عمل دتھو کریں تب وہ مریدی تو جی خطرے میں آئے پر جے کہنے مریدی بچانیہ تھے تب وہ باہ ماہت کڑھی چد جی جو استاد سائی ہے یہاں گال کہی تو وہ فقیر ہوئے ہوئے سبحان اللہ کہنے ہریانی ہے جو کھیر پیتل ہوئے دیر کہیں گانہ کا اُتھی بھی ہو تو وجہ ہتھ بدھی کرے جائیں تو استاد سائی معاف کا جو موں کے اے ڈی وڈی گال چاہیے تھے خدا جو واستو تھے اے ڈی وڈی گال نہ کہو درگاہ جی مریدی جو جے کو مسدو آئے جے کریں تو ہائیں نباں کے مریدی جے مقابلے میں تھا بھی آلو تاہے استاد سائی مجھے ہی کا گال بدھو اے ہاتھ مجھے ماں جے کا ماں پیے پاسا کھڑی آئے آیا اے ہاتھ ماں چھڑڑ جے لائے تیار آیا پر جے کریں درگاہ شریف علی مریدی جو مسئلو آئے تپو مجھے جے کو ننکو آئے گھر وارا جے کے مجھا بچہ آئے ماں اُہے بچھڑڑ لائے تیار آیا درگاہ شریف علی مریدی چھڑڑ کا سولی گانے کا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی ہو حضرت روزہ دھنی جیت دامن کا معمولی مسئلن دیکھانا چھڑ بھی آئے حضرت روزہ دھنی جو در جن کے بنصیب چھو آئے خدا جیزان جو قسم آئے نجاب بھاک بھلائیں تماں ملفوز آنچری پڑھی نسو تماں جو اقل حیران فیمی دو حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ ساں کے تیو نرب کریم جو مہربانی وآین اکڑو فقیر آئے دیکھو ذکر کلے قبرستان بٹا ہنی رہو آئے اونا قبرستان ماں رکے حق لتی آئے پوئیتے سندو تھی آئے چو بے تو دا او فقیر ذکر کلن بارا مہربانی کرے موٹی آ پوئیتے پوئے پیر موٹی آئے سجلہی ویواراتی یوں دا ہیا فقیر پریشان جو دا قبرستان ماں سندہ لے چھالاتا تھے پوئیتے موٹی آئے اچید سیدہ قبر کھلی بھئی آئے ہمرا ارہ جیترو سینے جیترو باہر نکری کرے بیٹھو آئے چو بے تو دا اے فقیر جے کو ذکر کل دو ونی تو مہربانی کرے یہ تسبیحوں موکھے بے پڑھائی دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ روزے دھنیا جیتے کو ذکر دنوان ہے پانا فرمائی دا ہویا تا لا الہ الا اللہ جو ذکر گناہن کے اینے گاری دعا جییں سج برفکے گاری سب اے گجی کرے پڑھائیو لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو سبحان اللہ زور سا دے سبحان اللہ تھکا تکونا ہے حت متے گرے نعرو لگائے اگر زور سا فقیر چاہے ہو قبر ماں باہر نکری آئے ہو آئی اس لیڈی تو سا مہربانی ہے جو قبر ماں باہر پہنی مرضی سا نکری آئے ہو تو خیص کریں جی کہڑی ہے ضرور ہے تو پہیا یہاں کا گال معمولی تک آنے کا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی ہوں ہوں آم ترسا انسان قبر میں جے کو گنہگار پہچن دعا ہے ترنی تیہن میں او سجی کرے پھاٹی وی دعا سب کو جو ختم تھی وی دعا ہے انہ جو جسم کرن شروع تھی وی دعا ہے مٹی ازام ملی کرے حتا ونی کرے بچہ نائن پرکو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی جے کو مدینے وارے بیرسا عشق میں غلامی میں زندگی گزارے تو خدا جو قسم آئے ترمٹ بھی ہو نجے جس مکھے کھائیں دی کانہے کھانا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن مہدہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قسم مہدہ نہیں ہوتا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی فقیر چوے تو دم موکھے ذکر پڑھائیں جی اجازت کانہے کھانے کھانے اجو کل عام اجو کل پیر چھنے سوڑھو سوڑھو سمجھو تھا بس لوگو چادر دھکن جی دے رہا پٹ کو بدھی کرے چادر مطا بیڑھے کرے لٹھے کھڑی نگر دستکیوں تھی خلق پٹیا لگی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالی انہوں کے کہیں عرض قبلہ موکھے پی اجازت موکھے ماں کے ذکر فکر پڑھائے مانہوں کے مرشد مرید حضرت روز دھنی فرمائے اجازت 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 موکھے تا اجازت پہجے خاندان وارن پٹرن بھائٹرن بین کے سوٹرن ماسات کے انہوں کے بنی چھلی مہا رہی اجازت 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 موکھے اللہ مرزی ہوئی جہجلہ حکم دعا اجازت اجازت سبحان اللہ ہر نئے پیر پچھاب نہ لگ جو جو جمعیت یلغار لگ اللہ کیڑا کیڑا پیر مالسان سوہی دانت رہن تجھو بچا ہوائی الحمدللہ سانگھ گھڑ جمعیت جو گھڑ ہوائے رب کریم انہ تو میں برکت ان فرمائے پربیاء کے گڑائے لائے گا انجت اور بھر پاسے میں بین جو بس رہن تو کوشش کرے رات جمعیت بنی کرے پہنج اثر سائن کرے انہ بدھائے سائن فیلان وہ جو پیرا وہ جو کرامت وار آئے سادہ سدھا مان ہوائیں انہ درگا ہون دے انہ جو گال بدھائے جن پر ایہا امان تجھ کا حیصہ ہر کینج وست جی گال کان ہے گا ایہا رب کریم جی مرضی ہوں